بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ کے ایڈسنس کے اکاؤنٹ پہ اس طرح کا نوٹفیکیشن آ رہا ہے جس کے اوپر یہ لکھا ہوئے ہے اگر اس طرح کا ایک نوٹفیکیشن آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ نے کرنا کیا ہے اس کو کس طریقے سے آپ ریزولف کریں گے جب آپ ایڈسنس کھولتے ہیں تو اس میں آپ پیمنٹس میں پیمنٹس انفرمیشن میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ نوٹفیکیشن آتا ہے تو اس کا آپ نے کیا کرنا ہے آپ یہاں پہ دیکھیں کہ میں اگر یوٹیوب کے اکاؤنٹ پہ اگر جاتا ہوں تو یوٹیوب کے اکاؤنٹ پہ ایسا اچ کوئی ایسا نوٹفیکیشن موجود نہیں ہے تو یہ نوٹفیکیشن جائے وہ ایڈسنس اکاؤنٹ کے اوپر موجود ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی ٹیکس انفرمیشن جو سنگاپور کی ٹیکس انفرمیشن ہے وہ میں نے دینی ہے ایسا ایسا پاسیبل اگر میں نہ دوں تو کیا ہوگا اگر میں نہ دوں تو یہ ہو سکتا ہے کہ میری پیمنٹ ویدہیلڈ ہو سکتی ہے میری پیمنٹ روکی جا سکتی ہے مجھے پرابلم بھی ہو سکتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ ایک کام جو آپ نے کرنا ہے لیگلی تو وہ آپ کو کرنا چاہیے سب سے پہلی پراریٹی آپ کی یہی ہونی چاہیے تو اس کے لیے آپ جائے یہاں پہ ایڈ ٹیکس انفرمیشن پہ کلک کیجئے گا تو اس کے بعد یہ پیج آپ کے سامنے کھولا ہے اگر نیچے اگر آپ آئیں تو یہاں پہ آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے جو یو ایس کا ٹیکس فارم تھا یونائٹڈ سٹیٹس کا وہ آپ نے آلڈی سبمیٹ کرایا ہوئے وہ اپرووڈ بھی ہے اگر آپ اس کی ڈیٹیل دیکھنا چاہتے ہیں اور ڈاؤنلوڈ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس طرح کے ڈاکیمنٹس بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اس کی کاپی ہونی چاہیے تو آپ شو ٹیکس ڈیٹیلز انڈاکیمنٹس پہ کلک کیجئے گا اور جب آپ نیچے آئیں گے تو یہ چار ڈاکیمنٹس ہیں اس کے علاوہ یہ دو سیٹیفکٹس بھی ہیں ان دونوں کو کلک کر کے یہ پی ڈی ایف میں کھل جائیں گے آپ اپنے پاس ڈاؤنلوڈ کر لیں سیو کر لیں تو ایک بات تو یہ ہو گئی ہے اب دوبارہ میں اوپر آتا ہوں اور ایڈ ٹیکس انفرمیشن پہ میں کلک کروں گا اب یہاں پہ میں سٹارٹ فارم پہ کلک کرنا ہے میں نے یہاں پہ اپنی آپ ٹائپ سیلیکٹ کیجئے گا کہ آپ کی ٹائپ کیا ہے کیا آپ کی پارٹنرشپ ہے انڈیویجوال ہے کوئی ٹرسٹ ہے یا پہدر ہے تو میں انڈیویجوال پہ کلک کر لیتا ہوں اس نے نیچے پوچھا ہے آپ نو پہ کلک کر لیتا ہوں کیونکہ میری کوئی پرمنٹ اسٹیبلشمنٹ سنگاپور میں نہیں ہے پھر آگے پوچھتا ہے تو اس پہ میں نو کرتا ہوں کیونکہ میں اس حوالے سے ریجسٹرٹ نہیں ہوں اب اس کے بعد یہاں پہ یونیک انٹیٹی نمبر ہے میں یہ آپشنل ہے تو اسے میں چھوڑ دیتا ہوں اس کے بعد نیچے ٹیکس اگزیمشنز کے حوالے سے پوچھا گیا ہے آر یو الیجیبل فور ٹیکس اگزیمشنز تو اگر پاکستان کی سنگاپور کے ساتھ ٹیکس ٹریٹی ہے تو پھر یس کیجئے گا ادروائز آپ اسے نو کر دیجئے گا میں یہاں پہ یس کر دیتا ہوں کیونکہ پاکستان کی سنگاپور کے ساتھ ٹیکس ٹریٹی ہے اب نیچے آپ آئیں کنٹری جو پہلے سے سیلیکٹ ہوا ہوا ہوگا اب اس کے بعد یہاں پہ پروف آف ٹیکس ریزیڈنسی آپ نے دینا ہے ڈراب ڈاؤن پہ کلک کریں گے اور ٹیکس ریزیڈنسی سیٹیفیکٹ ہم یہاں سے کلک کر کے اپلوڈ کریں گے اب یہ ٹیکس ریزیڈنسی سیٹیفیکٹ آپ کو ایف بی آر سے کیسے ملے گا اس کے لیے یہ ایف بی آر کی ویب سائٹ ہے اس میں سیٹیفیکٹ آف ریزیڈنس یہاں پہ لکھا ہوا ہے میں اس کا لنک اپنی ڈسکرپشن میں دوں گا وہاں سے آپ کلک کر کے اس پہ آ جائیے گا نیچے اپلیکیشن ہے بقاعدہ آپ کو یہ اپلیکیشن دینی پڑے گی اور اس اپلیکیشن کے جواب میں آپ کو ٹیکس ریزیڈنسی سیٹیفیکٹ ایشو کیا جائے گا تو اس پہ سارا طریقہ کار بھی موجود ہے یہ فارم بھی موجود ہے اور نیچے جو سیٹیفیکٹ آف ریزیڈنسی اس کا ایک سپیسمن یہاں موجود ہے تو انیوے آپ یہاں پہ جب اپلوڈ کریں گے تو اپلوڈ کرنے کے بعد آپ یہاں سے اسے سبمٹ کر دیجئے گا اس سے آپ کی جو ٹیکس انفرمیشن فور سنگاپور ہے وہ سبمٹ ہو جائے گی تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ایسا ہے تو آپ اسے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ